اسلام علیکم میں سمارٹ ڈیجیٹل پاکستان یوٹیوب چینل پر آپ کو دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں دوستو گارڈیوں کا ٹوکن ٹیکس جمع کروانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر گارڈیاں ریجسٹر کر لیتے ہیں لیکن ریجسٹرشن کے بعد جو ایئرلی جو ٹوکن ٹیکس جو جمع کرویا جاتا ہے گورنمنٹ پاکستان کو اس کو ادا کرنے کے مطلق بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس سلسلے میں آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ آپ ٹوکن ٹیکس جو گھر بیٹے کیسے آپ ادا کر سکتے ہیں اپنے جو موبائل ہے اس کے ذریعے آپ آن لائن ٹوکن ٹیکس کس طریقے سے ادا کریں گے اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو ایک موبائل ایپ کے حوالے سے بتائیں گے جس کے ذریعے آپ یہ سارا کام بہ آسانی کر سکتے ہیں دوستو اگر ابھی آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ڈیجیٹل پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے ریڈ کلر کے بٹن سبسکرائب پر کلک کر ساتھ یہ گھنٹی کے بٹن بنایا ہے اس گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا پوچھ کر دیں یہ نوٹیفیکیشن آئیکن کا بٹن ہے جب بھی ٹکنالوجیز کے حوالے سے میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت آپ کے موبائل کمپیوٹر کی سکرین پر مل سکیں گے اور آپ پھر ان کو باج کر کے ان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے دوستو یہ میرا سمارٹ ڈیجیٹل پاکستان یوٹیوب چینل ہے اس میں مختلف جو دیپارٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں جیسے کہ دیکھیں گے ایف بی آر کی ہے جنرل گورنگ کے پسیجر ہیں ٹکنالوجی کی ٹریننگز ہیں جابز ہیں ای کامیاب جوان پروگرام ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کی ہیں مختلف اوفیشل موبائل ایپس ہیں پولیس، اوورسیز، ایکسائز، پی ایم کے انیشیٹیوز پاسپورٹ، نادرہ اس قسم کے اتمام انیشیٹیوز کی جو ویڈیوز ہیں ٹیٹوریلز ہیں وہ میں لے کر رہتا ہوں اور انہی کی ٹیکچول جو فارمیٹ ہے وہ موبائل ایپس ڈاٹ پی کے میری ویب سیٹ ہے اس کے طرح بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ گورنمنٹ کے جو ایپس ہیں ان کو اگر آپ انفرمیشن لیتے ہیں تو وہ بہ آسانی یہاں سے آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اور جو سٹیپ بے سٹیپ جو ٹیٹوریلز ہوتے ہیں مختلف قسم کے وہ آپ کو یہاں سے ملیں گے میں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں ہم لکھتے ہیں گوگل ڈاٹ کام یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایکسائز ڈیپارٹمنٹ ایکسائز ڈیپارٹمنٹ آپ کہتے ہیں پنجاب یہ آپ انفرمیشن لے لیتے ہیں ایکسائز ڈیپارٹمنٹ پنجاب تو یہ آگواز ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کیا جاتی ہے سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ آن لائن انہوں نے کون کون سی فیسلٹیز دیئی ہیں اور پھر آن لائن پیمنٹ کا جو طریقے کار ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکسائز ڈیپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر مختلف جو فیسلٹیز ہیں وہ آن لائن بھی دی گئی ہیں آپ کمپلین کر سکتے ہیں آپ ٹیکسز وغیرہ کر سکتے ہیں یہ سرویسز ہیں آن لائن وہیکل کی ویریفیکیشن کرنی ہے ٹیکس کلکولیٹ کرنے ہے سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے اس قسم کی ساری سہولت آن لائن ویریفیکیشن چلان کا کرنے ہے ای آکشن کا سسٹم ہے پروفیشنل ٹیکس کی پیمنٹ کرنی ہے اور اپائنمنٹ یہ ہے تو آپ کی تروں ویب کے تروں آپ کے پاس فیسلٹی آ جائے گی دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر پلے سٹور اوپن کر لیتے ہیں ٹیک ہے پلے سٹور ہم اوپن کرتے ہیں انڈروائیڈ موبائل کے لیے میں آپ کو انڈروائیڈ کا طریقہ کاری بتاؤں گا انڈروائیڈ موبائل کے لیے یہ پلے.google.com کھولیں گے یہاں پر آپ سرچ کریں گے ای پے پنجاب ٹیک ہے ای پے پنجاب ایپ ہے جو کہ پنجاب میں ایکسائز ٹیکسیشن اور ان کے لیے ہے یہ انفرمیشن ہے اس وقت پنجاب آئیڈی نے یہ اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے ٹیک ہے انڈروائیڈ ڈیوائیس کے اوپر یہ چلے گی ٹیک ہے ون ملین پلس اس کے اس وقت تک ڈاؤنلوڈز ہیں مختلف فیسلٹیز ہیں اس کے پاس اس کے اوپر اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم اپنے موائل کی سکرین پر چلتے ہیں اور وہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ میں اس وقت اپنے انڈروائیڈ فون پر آ گیا ہوں میری یہ کنیکٹیوٹی ہے یہاں پلے سٹور کا آئیکن موجود ہے اس پلے سٹور کے آئیکن کو میں اس طرح طریقے سے کلک کروں گا ٹیک ہے یہاں میری پاس جو پلے سٹور میں نے یہ لکھا تھا ای پی پنجاب وہ یہاں ہم لکھیں گے سرچ کریں گے ٹیک ہے یہاں اوپر ہم ٹاپ پر جہاں سرچ کا بٹن بناوا ہے ای پی پنجاب لکھتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں کہ اپلیکیشن کس طریقے سے ہوگی ای پی پنجاب ٹیک ہے یہ ای پی پنجاب کی ایپ ہے ٹیک ہے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہم نے بنائی ہے یہ ہم اس کو انسٹال کے بٹن پر کلک کرتے ہیں ٹیک ہے ویریفائی بائی پلے پروٹیکٹ ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے وائرس وغیرہ کا یا تھرٹ وغیرہ کا آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں بلکل سیکیور لیول پر یہاں جا رہی ہوں گی ٹیک ہے جتنا اچھا آپ کا انٹرنیٹ ایکشن ہوگا اتنی جلدی یہ آپ کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہوکے انسٹال ہو جائے گی ٹیک ہے میں اس کو پروسس کر رہا ہوں اور یہ جو ہی میں یہ اسٹالیشن کا پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو نیکس کیسے آپ کو رجسٹر کریں گے اور باقی سارا پروسس آپ کیسے کریں گے یہ ہمارے پاس ای پے پنجاب کے نام سے یہ اپلیکیشن انسٹال ہو گئی ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں ٹیک ہے یہ شارٹ کٹ کرنے کا میسیج ہے ہمارے پاس باعتماد آسان اٹھائے گی ای پے ٹیک ہے ویلکم ٹو ای پے پنجاب الیمنیٹ دی کوئیز کیوز اینڈ پے انسٹنٹلی فرام انیویر آنلی بائی پروائیڈنگ دی پی ای س آئی ڈ نمبر جنیٹر بائی آور ایپ ٹیک ہے یہاں پہ پی ای س آئی ڈ کریں گے سمارٹ سرچ کر سکتے ہیں آپ ایزی ٹو پے کر سکتے ہیں سکیور پیمٹ آئیے سٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں گے ہم اس کو سٹارٹ کے بٹن پر کلک کریں گے نیکس جو پروسس ہے وہ ہمارا ریجسٹریشن کا پروسس ہوگا آپ اپنے آپ کو کیسے ریجسٹر کریں گے یہ ہم علاو کر دیتے ہیں آپ اپنی فائلز بغیرہ کو یہاں اپنا موبائل نمبر لکھتے ہیں اور نیچے آپ کے پاس موجود ہو کیونکہ اس کے اوپر OTP نمبر آتا ہے ون ٹائم پاسپورٹ آتا ہے name cnac without ڈیش آپ نے اوریجنل لکھنا ہے email بھی آپ نے وہ لکھنا ہے جو کہ آپ کا under use ہو تاکہ اس کے اوپر بھی OTP آتا ہے پاسپورٹ لکھنے کے بعد sign up کے بٹن پر کلک کر دینا جو ہی sign up کریں گے آپ کو OTP نمبر آئے گا وہ لکھنے کے بعد آپ login کر لیں گے میں نے already ID بنائی ہوئی ہے تو میں اپنی ID یہاں سے login کرتا ہوں اگر آپ کسی وجہ سے password بھول جاتے ہیں تو آپ forget password کے اوپر کلک کریں گے تو آپ password reset کا option ہے وہ اگر ایمیل ہو جائے گا آپ یہاں mobile number لکھیں گے generate OTP کریں گے تو آگر password reset یہ باقی سارے department آگے جو ہمارا آج کا topic تھا excise and taxation ka plus token tax transfer motor vehicle property tax professional information ہم نے token tax کے اوپر click کرنے یہاں آپ وحیکل number لکھنا جس کا token tax generate کرنے پنجاب کی registration ہو یہاں پر token tax لکھیں گے گاڑی کا number لکھیں گے token tax number لکھا اس کے ownership کی detail وہ سارے یہاں پر آگئی ہے یہ only token tax paid 36 2023 تک تو جو بھی token tax paid نہیں ہوگا اس کے یہاں history الگ سے آ جائے گی جو بھی آپ یہاں information کرنا چاہرے ہیں وہ token tax کی وہ یہاں پر آنا شروع ہو جائے گی اگر یہاں میں لکھا transfer vehicle property tax professional tax جو بھی motor vehicle decision to token tax پہ گئے اور یہاں پر format کے مطابق آپ